اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قنون اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اب اس آیہ مبارکہ کی ہم تفسیر میں جاتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متقین کی چوتھی صفت کا بیان کیا گیا کیونکہ متقین کی صفات کا یہاں بیان چلا رہا ہے شروع سورہ مبارکہ سے تو ان کی چوتھی صفت اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف جو ہے وہ متقین پر ہو یعنی یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو اہل کتاب سے ایمان لائے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر اہل کتاب سے ایمان لائے یعنی کہ پہلے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے اور اب مسلمان ہو گئے اچھا اب یہاں پر جو لفظ آتا ہے نا انزلہ اب اس میں لفظ انزال آتا ہے انزال کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف منتقل کر تو اب یہی وحی کا انزال مراد ہوتا ہے جو اسی معنی میں ہے اور معنی کا انزال ان زباد کے واسطے سے ہوتا ہے جن زباد کے ساتھ وہ معنی قائم ہوتے ہیں اب وحی چونکہ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف آتی ہے جو جانب جو ہے آپ سمجھ لیں انچائی کی طرف سے عالم علوی سے کہتے ہیں علو میں ہے اس لیے اس کو انزال کہتے ہیں اللہ کا کلام اس کے رسولوں پر نازل ہوتا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ یا تو حضرت جبرائیل سے اپنی نورانیت اور تجرد سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یا لوہ محفوظ سے اس کلام کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کلام کو اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اب یہ جو فرمایا کہ ما انزلہ علیکہ وما انزلہ من قبلکا تو ما انزلہ علیکہ سے مراد وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم اور وہ وہی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی کہ سنت جیسا کہ نماز کی رکعات کی تعداد ہو گئی اسی طرح نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہو گیا اسی طرح زکاة کا معاملہ ہو گیا عشر ہو گئی قربانی کا مسائل ہو گئے حج کے احکامات ہو گئے اور مختلف حدود ہو گئی جو ہمیں سنت متحرہ سے بتا جلتی ہیں تو یہ تمام امور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے ثابت یا تو وہ قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں آدیس مبارکہ کی صورت اب قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَّا إِلَئِكَ ذِكْرَ لِتُ بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَئِهِ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو غرص یہ کہ اس سے مراد پوری شریعت پر ایمان لانا ہے یہ پیکن چوز نہیں جیسا کہ ایک گروہ ہے نا اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حدیث کے انکاری ہیں تو اب فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اس سے مراد جو پچھلی کتابیں یعنی کہ تورات ہو گئی انجیل ہو گئی زبور ہو گئی اور دیگر کتب سماویہ ان سب پر ایمان اجمالی طور پر لانا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر اجمالی ایمان لانا فرض عین ہے اور اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن رسولنت کی ہر ہر جز پر تفصیلاً ایمان لانا اگر ہر شخص پر فرض عین ہوتا تو لازم آئے گا کہ تمام مسلمان جو ہے وہ روزگار حیات کی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں اور اس سے حرج اور فساد معاش یہ لازم آئے گی اس لیے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے سمجھائی بات اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے اور تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے اچھا اب اس آیہ مبارکہ سے ختم نبوت کی بھی ایک دلیل نکل اور یہ رد قادیانیت ہے اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وہی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لائے جائے اور جو وہی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لائے جائے اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو یہ بھی کہا جاتا کہ بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں صرف پہلے اور اب بس یہ ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کٹ آف منقطع ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول کوئی مبعوث نہیں ہوگا نبی اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہونا اس بات کے انٹ نہیں ہے منافی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی مبوث ہو چکے ہیں مقام رسالت اور مقام نبوت پر آلریڈی فائز ہو چکے ہیں وہ بحیثیت نبی کے دوبارہ نہیں آئیں گے نہ دنیا میں آ کر پھر انہیں نبوت عطا ہوگی ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ان کا آنا حضور کے ایک امتی کے حیثیت سے ہوگا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی وہ اتباع کریں گے اور ہمارے امام کی اقتدام نماز پڑھیں گے جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا حضور نے اپنی امت کی شان بیان کی کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے کہ تم بھی وہ امت ہوگے کہ اس کے اندر ایک تو میری ذات کی وجہ سے تم چمک رہے ہو پھر ایک اور رسول آئے گا کتاب والا لیکن وہ حیثیت رسول نہیں آئے گا کیونکہ بحیثیت رسول آتا تو پھر وہ امام بنتا رسول کی موجودگی میں غیر رسول امام کیسے بن سکتا ہے جبکہ بھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی اب چونکہ وہ خود کہیں گے کہ امام تم میں سے ہو امام مہدی تاکہ بات سب پر واضح ہو جائے کہ میں بحیثیت امتی آیا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کہ کوئی شریعت لے کر آیا ہوں نہیں سمجھائی بات آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات فرما بخاری شریف کی روایت ہے تو اینیوے یہاں پر جو مٹی مٹی باتیں تھی وہ ہم نے یہاں دیکھ لیا بھی اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر جاری ہے تو پھر ہم آخرت اور اس کی یقین کا مانا پھر انشاءاللہ و تعالیٰ پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ نہیں گے 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 اور اسی آیہ سات قدری